علی زفر صاحب کیا آپ اب بات کریں گے اور جس طرح سے آپ کی ایک مشترکہ اپوزیشن کے لیڈر اچک زین صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں نون لیگ سے بھی بات کریں آپ ان سے بات کریں گے سر؟ بلکل یہ تو بات اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہی کاوش کرتی ہے ہمیشہ اور ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ جمہوریت قائم رہے اور اس کو فروغ ملے اور لوگوں کا افلاو بہبود کا کام کر سکے پارلمنٹری ڈیموکرسی میں رہتے ہوئے لیکن اس وقت محول ذرا بلکل مختلف ہے کیونکہ ایک پلٹیکل پارٹی جو کہ حکومت میں ہے وہ دوسری پلٹیکل پارٹی جو کہ حکومت میں نہیں ہے یعنی کہ پی ٹی آئے اس کے خلاف پوری طرح بھرپور پلٹیکل وکٹمائزیشن کے پروسس میں ملوث ہے اور اگر یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اس کا پروسس چلتا رہے جس کی بار بار ذکر کرنے کی ضرورت نہیں لیکن میں آپ کو دو تین پلٹیکل وکٹمائزیشن کے جو میجر چیزیں ہیں اس کا بیان کر دیتا ہوں ایک تو ہمارے قائد جو ہیں جو بانی ہیں پی ٹی آئے کے عمران خان صاحب ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کے خلاف غلط موقع میں بنائی جا رہے ہیں ایک کے بعد دوسرے اس کے بعد ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو خلاف بھی مقدمے ہیں ان کی کاروائی بھی چلائی نہیں جاتی نئے مقدمے ایک تک وقتے سے نکلتے ہیں دوسرے میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے اسی طرح ہمارے جو باقی ورکرز ہیں سینیٹرز ہیں ایمین ایز ہیں وہ بھی جیل میں ہیں یہ جب ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں یہ سب تو اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بھی ہو رہا تھا بڑی شدت سے ہو رہا تھا تو آر یو شور کہ وہ یہی ہیں جو کروا رہے ہیں یہ دیکھیں ہو رہا تھا حکومت میں آگئے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں تو پھر ان کا فرض ہے کہ کم از کم جمہوریت کے جو روایات ہیں ان کے اوپر تو قائم رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں جو ہماری ہیں بیسک چیزیں جو بیسک ڈیمانڈز ہیں کم از کم آپ ان کو پوری کریں تو ہم بالکل تیار ہیں بات چیت کرنے میں کیا حرج ہے لیکن اس کی کوئی کنڈیشنز ہیں اور ابھی کنڈیشنز جو ہیں وہ نہیں ویسی ہوئی محول کریٹ کرنا درست محول کریٹ کرنا مذاکرات کا محول کریٹ کرنا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اپوزیشن کا نہیں اس وقت جو حکومت ہے وہ اس میں بلکل ہمیں سجیدہ نظر نہیں آئے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ جب پیپلز پارٹی آپ کو آفر کر رہی تھی حکومت بنانے کی ابھی حالیہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے آپ کی آپ کو حکومت لے لینی چاہیے تھی اگر آپ آج بات کرنے کو تیار ہیں سب سے تو پھر ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے جب وہ آفر کر رہے تھے جی دیکھیں جب شروع شروع میں جب الیکشن ہوا اور لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ ایک طرح فارم فارٹی فائی فارم فارٹی سیون کچھ کہتے تھے لیکن ریزلٹ کچھ کہتے تھے اور نائٹ چینج کیے گئے تو اس وقت تو بلکل محول نہیں تھا کہ آپ کسی سے بھی بات چیت کر سکتے لیکن اس کے علاوہ ڈسٹرس بھی بہت تھا اور ہے ابھی بھی پولٹیکل پارٹیز میں کہ کون کس طرف موف کرنا چاہتا ہے کس کا کیا ارادہ ہے کس کے کیا انٹینشنز ہیں وہ اس کے اوپر بھی بہت کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز ابھی کوئی نہیں ہوئے کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز جب تک نہیں ہوں گے تب تک پولٹیکل پارٹیز آپس میں بھی میرا خیال ہے بیٹھتا ان کے لئے مشکل ہوگا لیکن میرا خیال ہے کوشش کرنی چاہیے کوشش ضرور جاری رکھنی چاہیے وہ تو بار بار خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے بات کرنے کو تیار ہے اچھا مجھے یہ بتائیں علی زفر صاحب کیا پی ٹی آئے یا بانی پی ٹی آئے یہ جو خبر آئی تھی اور آپ کے باقی کالیگز نے جو آپ کی پارٹی کے تھے انہوں نے تتصدیق کی تھی کیا وہ آرمی چیف کو خط لکھنا چاہتے ہیں ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں خان صاحب دیکھیں یہ بات گردش کر رہی ہے کچھ دنوں سے اور کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے میں اس کو ابھی فیلال ایکسیپٹ یا ریجیکٹ نہیں کر سکتا کل میری ملاقات ہے عمران خان صاحب سے تو میں ان سے ڈائریکٹلی خود پوچھوں گا اور پھر جب اس کی وضاحت آ جائے گی تو پھر میں کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دے سکوں گا میرے سے ابھی ڈائریکٹ اس پر بات نہیں ہوئی اچھا یہ بات متعدد ذریعے سے خان صاحب کے حوالے سے پہنچی ہے میڈیا پر پہنچی خان صاحب بھی کہتے ہیں جن کے پاس اصل طاقت ہے میں ان سے بات کروں گا سر دیکھیں آپ گورنمنٹ سے آپ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہم بات نہیں کر رہے فیلال کیونکہ وہ مسلسل وکٹمائزیشن کی پالیسی اپنائے ہوئے اگزیکلی یہی الزام وکٹمائزیشن کا آپ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ لگا چکے ہیں یہ ان کا بیان بڑا وائرل ہوا تھا کہ میری بیوی کو سزا دلوانے میں آرمی چیف کا کردار ہے یہ عمران خان صاحب کا بیان تھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا منڈڈ چوری کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا حد آپ کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے میں خود خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ باجبہ صاحب کا حد تھا اسٹیبلشمنٹ کا حد آپ کو وکٹمائز کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا حد تو آپ ان سے بات کرنے کو تیار ہیں مگر آپ حکومت سے حکومت نے بھی نونلیگا پیپس پارٹی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیوں سر؟ دیکھیں جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے میں اس کی تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ میری نظر میں جو آپ پہلا بات کہہ رہے ہیں کہ آرمی یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی آئی یہ ایسی بات نہیں ہے عمران خان صاحب نے بار بار یہ بلکہ مجھے کہا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی نہ ہو رہی ہے جب بھی ہفائیں یہ اٹھیں تھیں کہ بات چیت ہو رہی ہے کچھ کہتے تھے ہو رہی ہے کچھ کہتے تھے ہونے لگی ہے کچھ کہتے تھے کمیٹی بنی ہے بنانے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تو ہر بار میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب یہ نیوز چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یا آپ کا کیا اس میں انٹینشن ہے تو انہوں نے اس کی بڑی کلیرلی بات کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگر آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو آپ یہ میری طرف سے بلکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو اس وقت پوزیشن یہ ہے اس لیے آپ کے سوال میں تھوڑی سی تبدیلی ہے خط بھی نہیں لکھیں گے کسی قسم کا پھر تو یہ بھی تیہ ہو گیا خط کے بارے میں مجھے نہیں معلوم خط کی میں کل آپ کو وضاحت دے سکوں گا آپ کے نیکس پروگرام پہ جب میں ملوں گا لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں مولانا فضل رحمان کو ڈیزل کہا گیا اس کے بعد ہاتھ ملا لیا ایم کی ام کو قاتل لی کہا گیا ان کے ساتھ اتحادی گورنمنٹ بنائی پی ایم ایل کیوں کے ساتھ نہ صرف ہاتھ ملایا بلکہ اتحادی گورنمنٹ بنائی مجھے یہ بتائیے گا اب اگر یہ سب ہو سکتا ہے اور یہ وہ جماعتیں ہیں ایم کی ام وہ جماعت ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب وہ جماعت ہیں جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی آپ کی گورنمنٹ کو گھر بھیجاتا سر تب بھی وہ آپ کا منڈٹ تھا جس کو انہوں نے چوری کیا آپ کے مطابق ان سے نہ صرف بات ہوئی بلکہ ان کے ساتھ آپ نے آگے چل کے گورنمنٹ بنانے کی بھی کوشش کی اب یہ ایم ایل کیو کی بات کر رہا ہوں میں تو سر کیا بائید ہے کہ آپ جو ہے وہ انڈر دیس سرکمسٹانسز نون لیک اور پیپرس پارٹی کے ساتھ بات کریں انکلوڈنگ جو آپ کے حوالے سے وکٹمائزیشن کی شکایت دیکھیں بالکل میں تو پھر ریپیٹ کرتا ہوں میری نظر میں باتچیت ہونی چاہیے اور کچھ لیول پہ کم از کم سینٹ کے اور شاید پارلیمنٹ کا جو ایم ایم نیشنل اسیمبلی کے لیول پہ تو باتیں جھوتی بھی ہیں بہت ساری چیزیں ڈسکرس کرنی پڑتی ہیں اور اس پہ سمجھاتے بھی ہوتے ہیں تو باتچیت اس لیول پہ تو ضرور ہو رہی ہے لیکن جس گرینڈ نیالوکی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف تب ممکن ہوگا اگر اس کی گراؤنڈ ورک اس کا جو محول ہے وہ کریئٹ کر لے گورنمنٹ اس کی کچھ کنڈیشنز بار بار ریپیٹ کی ہیں ہماری لیڈرشپ نے بھی اور میں نے بھی ان کا ذکر کیا وہ کچھ چند کنڈیشنز ایک ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں جو کہ بہت سیریس وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کیسز ختم کر دیں جو امیان کانچاپ کی سزائیں ہیں وہ ختم کر دیں وہ تو ایک جوڈیشل پروسس ہے وہ تو ہم اس میں تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے بھی اور لڑ بھی رہے ہیں اپنی قانونی جان لیکن جو باقی پورٹیکل سائیڈ پہ ہے جو سیاسی سائیڈ پہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کم از کم وہاں تو ختم کریں وہاں تو ایک اپنا کردار ادا کریں اور ایک ایک کانفیڈنس بیلڈنگ میجر جس کو میں کہتا ہوں وہ کریئٹ اس کا پروف دیں اس کا ثبوت دیں تو ہم پھر بات کریں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا محول بھی رہے علی زفر صاحب اسی پہ تو بات آپ کا مین کنسرن کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آئے بات کریں آپ کہہ رہے ہیں پہلے وہ کام ختم کریں اسی پہ تو بات کرنی ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ آپ بادشیت کے لیے آمادہ ہو ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ممکن ہو جائے نہیں رہائی تو دیکھیں وہ تو ان کے باس کی بات نہیں ہے رہائی تو کارنون اور آئین کے مطابق ابتالکوں نے فیصلہ کرتا ہے نہیں سر ایک منٹوکے اگر رہائی ان کے باس کی بات نہیں ہے تو پھر قید بھی انہوں نے نہیں کیا ہوا آپ کو پھر وکٹم آئیز بھی یہ نہیں کر رہے نہیں ایک چیز ہوتی ہے جس میں سزا ہو جائے جب سزا ہو جائے پھر اطالت نے کام کرنا ہوتا ہے اپنا فیصلہ کرنا ہوتا ہے دوسری چیزیں جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں جو ایف آئی آرز ہو کے ارسٹ کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے خلاف ٹھیک ہے ٹھیک ہے برسل صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا